وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَالْآئِمَةِ الْمَيَّامِينَ آج کا ہمارا فقہی درس نمبر ایک جو ہم نجاست اور طہارت کے حوالے سے پڑھیں گے تو کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاک ہیں جن کو ہم تاہر کہتے ہیں نجاسات اور تاہرات پاک چیزیں اور نجس چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قلیل مقدار میں تھوڑی مقدار میں چند ایک چیزیں نجس پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں بلکہ اکثر چیزیں ساری چیزیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک اور پاکیزہ ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ہیں ہی نجس یعنی ان کا جو مواد اور میٹر ہے وہ نجس ہے پلید جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پلید یا پلیدگی پلید وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاک کرنے سے پاک نہیں ہوتی ان کا مواد اور میٹر ہی نجس ہے یہ چند چیزیں ہیں ان چند چیزوں کے علاوہ ہر شے پاک ہے ہر شے پاک ہے کوئی چیز بھی نجس نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصل پیدائش اور خلقت کے لحاظ سے بھی نجس ہیں وہ چند چیزیں ہیں باقی سب کی سب چیزیں پاک اور پاکیزہ ہیں لیکن وہ کبھی کبار ان نجس چیزوں کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہیں اصل میں بنیادی خلقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تو وہ نجس نہیں ہیں پاک ہیں مثال کے طور پر انسان ہے بنیادی طور پر پاک ہے اسی طرح یعنی زندہ انسان اسی طرح آپ کے کپڑے ہیں آپ کی کتابیں ہیں اسی طرح دیوار ہے چھت ہے دروازے ہیں یہ تمام چیزیں جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں سب کی سب بنیادی طور پر پاک ہوتی ہیں لیکن جو تعداد میں تو تھوڑی ہیں لیکن نجس ہیں یعنی ان کا جو بنیادی میٹر ہے جو ان کا اپنا اصل مواد ہے وہ نجس ہے وہ چند چیزیں کون سی ہیں وہ چند چیزیں گیارہ ہیں جن میں سے ایک پیشاب ہے پاکھانہ ہے خون ہے مادہ منویہ ہے مردار ہے اسی طرح شراب ہے شراب کے دعویہ کافر ہے کتہ ہے خنزیر ہے اور نجاست کھانے والا ہیوان کا پسینہ نجاست خور ہیوان کا پسینہ نہیں وہ نجس نہیں ہے اس کا پسینہ نجس ہو جاتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں کتنی کی نوائی ہیں پیشاب پاکھانہ خون مادہ منویہ مردار کتہ سور جس کو خنزیر آپ کہتے ہیں شراب شراب کے لعویہ کافر اور نجاست خور ہیوان کا پسینہ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں گیارہ چیزیں ہیں فقط گیارہ چیزیں ہیں جو اس کائنات میں نجس ہیں جن کو نجاست کہتے ہیں نجاست یا نجس یا پلید اردو میں ہم پلید شاہ کہتے ہیں فلان شاہ پلید ہے اصل لفظ پلید ان چیزوں کے لئے گیارہ چیزوں کے لئے ان کے علاوہ جو چیزیں بھی ہیں سب کی سب پاک اور پاکیزہ ہیں اور وہ جو باقی چیزیں پاک اور پاکیزہ ہیں یہ کبھی کبار ان گیارہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے اب ان کو ہم لفظ نجس کہتے ہیں نجس دوست نہیں ہے ان کے لیے ہم لفظ موتنجس استعمال کرتے ہیں علمی طور پر جو کپڑا اگر نجس ہو جاتا ہے تو اس کو علمی طور پر لفظ موتنجس کہتے ہیں ہاتھ اگر اس پر نجاست لگ گئی ہے تو علمی طور پر اس کو موتنجس کہیں گے نجاست وہ چیز ہے نجس وہ چیز ہے جو اس کو لگی ہے جس کی وجہ سے یہ پلید ہو گیا ہے کتاب پر خون لگ گیا ہے تو اب خون موتنجس ہے کتاب موتنجس ہے کپڑے پر خون لگ گیا ہے تو کپڑا کیا ہے موتنجس ہے نجس کیا چیز ہے خون نجس کیا چیز ہے مادہ منویہ نجس کیا چیز ہے مردار نجس کیا چیز ہے شراب نجس کیا چیز ہے فلا 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 کتا نجس ہے خنزی نجس ہے کافر نجس ہے یہ نجس ہے لیکن یہ جن کو لگیں گے جن پاک چیزوں کو لگیں گے وہ پاک چیزیں ان کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی موتنجس ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو کائنات میں ہر چیز پاک ہے اگر آپ کو یقین ہوا ہے کہ ان گیارہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان کو لگ گئی ہے تو پھر وہ متنجس ہے لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ پاک ہے جب تک آپ کو کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے اس وقت وہ کوئی چیز کیا ہے پاک ہے میں بتاتا ہوں کافر کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بات کو سمجھا گئی ہے لہٰذا اب سوال یہ ہمارے لئے ہے کہ جب ہر چیز پاک ہے تو یہ پھر پلیدگی کہاں سے آ جاتی ہے تو جواب آپ کیا دیں گے کہ گیارہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے پاک چیز متنجس ہو جاتی ہے کیا جاتی ہے متنجس ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں پاک چیزیں متنجس ہو جاتی ہیں ان کے متنجس ہونے کیلئے کیا شرط ہے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں سے یہ جو نجس ہے اور دوسری کیا چیز ہے متنجس ہے پاک چیز ان دونوں میں سے کسی ایک شہ کا یا دونوں کا تر ہونا ضروری ہے تر ہونا یعنی اس کے اوپر اتنا پانی لگا ہو کہ وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو سکے مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ دھونے کے وقت آپ کے ہاتھوں میں کسیر مقدار میں پانی ہوتا ہے اب جب آپ ہاتھ کسی خوشک جگہ پر لگائیں گے وہ جو خوشک جگہ ہے وہ تر ہو جائے گی پانی کے اثار ظاہر ہو جائیں گے اس طرح اگر آپ کی ہاتھ پر تری ہے یا وہ نجس چیز اس طرح تر ہے تو اس نجس چیز پر ہاتھ لگنے سے یا کپڑا لگنے سے وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی بات سمجھا گئی ہے اسی طرح آپ وہ جو ہاتھ ہے تولیے سے صاف کر لیتے ہیں اب کچھ نکچ تری لگی ہوتی ہے کچھ نکچ تری لگی ہوتی ہے وہ تری آپ خوش جگہ پر ہاتھ لگائیں کیا وہ تری ادھر منتقل ہوئی ہے اگر تو وہ منتقل نہیں ہوئی تو پھر تھوڑی بالی تراؤٹ کا کوئی خیر ہے کوئی یعنی مسئلہ نہیں ہے اس سے وہ نجاست منتقل نہیں ہوتی لیکن اگر وہ تراؤٹ ایسی ہے کہ خوش کے جگہ پر وہ آپ کے تراؤٹ کے آثار لگ جاتے ہیں تو پھر اگر ایسی حالت میں اگر آپ کا ہاتھ نجاست ملے گا تو پھر نجاست ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گی بات سمجھا رہی ہے توجہانے میرے طرف تو کیا شرط ہوئی شرط یہ ہوئی کہ وہ نجاست یا پاک چیز ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو یعنی اس پر پانی ہو یا ایک ان میں سے کم از کم تر ہو لہٰذا اگر خون آپ کے ہاتھ پر خوشک خون پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے آپ کا ہاتھ بھی خوشک ہے خون بھی خوشک ہے تو ہاتھ نجاست نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح کتہ اگر خوشک ہے اور آپ کا ہاتھ یا کپڑا بھی خوشک ہے تو لگ جاتا ہے لگنے سے کیا ہے وہ نجاست نہیں ہوگا لیکن اگر ان دونوں میں اس کوئی ایک شہطر ہے تو پھر نجس ہو جائے گا بات سمجھے یہاں ہاتھ ہو جسم ہو کپڑا ہو جو بھی ہو تری ہونا ضروری ہے یعنی اتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے کہ اس کی نجاست آپ کی طرف منتقل ہو سکے جا وہ تراؤٹ جو ہے اس کی طرف منتقل ہو سکے اتنی تری ہونا ضروری ہے تھوڑی بہت تراؤٹ کا کوئی عیب نہیں ہے مثال میرے مو پر اگر پسینہ ہے اب میں نے یہ صاف اگر کیا ہے تو اب کچھ نہ کچھ تراؤٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ تراؤٹ رہ گئی ہے یہ خیر ہے اس سے نجاست منتقل نہیں ہوگی اچھی طرح خوشک ہو جائے یا تھوڑی بہت تراؤٹ اگر باقی ہے تو نجاست منتقل نہیں ہوتی ضروری ہے کہ آپ وہ جو تراؤٹ ہے اس کو خوشک جگہ پر لگائیں خوشک جگہ پر لگائیں اور وہ تراؤٹ نظر آئے تو پھر منتقل ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پشاب پاکانہ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں یہ کس کس جانوار کی نجاس ہوتی ہیں یہ جو آپ کو میں نے پشاب پاکانہ یہ گیارہ چیزیں آپ کو گنوائی ہیں ان کے نجاس ہونے کی اب یہ نجاست ہے نا یہ نجاستیں ہیں یہ ان کے نجاست ہونے کی یہ نجاس ہونے کی کیا شرائط ہے تو ہم باری باری پڑھتے ہیں کس کی کیا شرط ہے پہلے چیز ہے پشاب اور پاکانہ یہ کس کس کا پشاب اور پاکانہ نجس ہوتا ہے کیا ہر جانوار کا نجس ہے یا بعض جانواروں کا نجس ہے جن بعض کا نجس ہے وہ کون سے جانوار ہے تو پہلا انسان ہے کہ جس کا پشاب اور پاکانہ نجس ہے انسان کا پشاب اور پاخانہ نجس ہے اس کے علاوہ ہر وہ جانور ہر وہ جانور کہ جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں دو شرائط پائی جائیں تو اس کا پشاب اور پاخانہ نجس ہے کتنی چیزیں دو شرائط کون کون سی نمبر ایک شرط توجہ کیجئے گا شرط نمبر ایک اس جانور کا خون خون جہندہ ہو شرط نمبر ایک اس کا خون کیا ہے خون جہندہ ہو بتاتا ہوں نمبر دو اس کا گوشت کھانا حرام ہو جس میں یہ دو شرط پائی جائیں گے جس جانور میں اس جانور کا پشاب بھی نجس پشاب اور پخانہ کیا ہے نجس نہیں ہے دونوں شرطوں کا پائی جانا ضروری ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو دونوں شرائط کا بیک وقت پایا جانا اگر اس کو زبا کیا جائے تو اس کا جب تو وہ خون پریشر کے ساتھ پریشر کے ساتھ یا اچھل کر نکلے یعنی زور کے ساتھ قوت کے ساتھ نکلے بعض جانورہ سے تو ان کو زبا کر کیا جائے تو ان کا خون وہیں بہ جاتا ہے اس طرح پریشر سے نہیں نکلتا ٹھیک ہے جی بعض جانورہ سے ہیں لیکن بعض جانورہ سے ہیں کہ اگر ان کو زبا کیا جائے تو ان کا خون پریشر سے قوت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اس خون کو خونے جہندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خونے جہندہ اب کچھ جانورہ سے ہیں جن کا خون خونے جہندہ ہے لیکن ان کا گوشت کھانا ہرام ہے ٹھیک تو اس بنیاد پر چار قسمیں ہوگئے جانوروں کی توجہ کیجئے گا جانوروں کتنی قسمیں ہوئی چار قسمیں نمبر ایک وہ جانور جو خونے جہندہ بھی رکھتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا بھی ہرام ہے کیا میں نے کہا ہے اور گوشت کھانا بھی ہرام ہے مثال کے طور پر چوہا خرگوش درندے یہ جو بلی ہوگی مثلا شیر چیتا تیندوہ یہ والے جانور جو ہیں یہ والے خونے جہندہ بھی رکھتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا بھی ہرام ہے تو ان جانور کا پشاپ بھی نجس ہے اور پاکانا بھی نجس ہے دونوں شرط پائی جاتی ہیں نمبر دو کچھ جانور ایسے ہیں جن کا خون خونے جہندہ ہے لیکن ان کا کھانا حلال ہے ان کا کھانا حلال ہے مثال کے طور پر بکری ہے گائے ہے بینس ہے بیڑ بکری ہے کبوتر ہے مرگی ہے چڑیوں کے اقسام یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کا خون خونے جہندہ بھی ہے لیکن ان کا گوشت کھانا کیا ہے حلال ہے ہاں جی پریشر کے ساتھ نکلے اچھل کے نکلے دھار بنا کر مثلا نکلے تو یہ سارا ہے جن کا جہندہ نہیں ہوتا وہ ادھر ہی گر جاتا ہے بے جاتا ہے اچھا تو اب یہ جو میں نے آپ کو جانوار گنایاں ہیں ان کا پشاب اور پخانہ نجس ہے کہ پاک ہے جی پاک ہے کیوں دونوں شرائط نہیں پائی جاتی ایک شرط پائی جاتی ہے دونوں شرائط کیا تھی کہ اس کا خون خون جہندہ ہو اور ان کا گوشت کھانا حرام ہو یہ جو جانوار ہیں ان کا گوشت کھانا کیا ہے حلال ہے لہذا جن میں جن کا گوشت کھانا حلال ہے وہ اگرچہ خون جہندہ رکھتے ہیں لیکن ان کا پشاب اور پخانہ کیا ہے پاک ہے اسی طرح ایک تیسری قسم ہے کہ جن کا خون جہندہ نہیں ہے خون جہندہ نہیں ہے لیکن ان کا کھانا کیا ہے حرام ہے ان کا کھانا کیا ہے حرام ہے خون جہندہ نہیں ہے کھانا کیا ہے حرام ہے مثال کے طور پر یہ جو ملی مچھلی ہوتی ہے موچوں والی مچھلی ہمارے ہاں کون سی مچھلی کھانا جائز ہے جی وہ مچھلکوں والی مچھلی جو چھلکے والی مچھلی ہے وہ ہمارے ہاں حلال ہے موچوں والی مچھلی ملی مچھلی وہ ساپ کی طرح کی مچھلی ہاں جی جو مچھلی چھلکے والی نہیں ہے وہ ساری ہمارے نزدیک حرام ہیں اب یہ جو مچھلی ہے اس کا خون جہندہ نہیں ہوتا اس کا خون جہندہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کھانا اس کا کیا ہے حرام ہے اس کا اب اگر پشاب اور پکھانا ہو تو پاک ہے یا نجس ہے پاک ہے کیوں اس میں وہ پہلی اشارت نہیں ہے خون جہندہ ہونے والی اشارت اس میں نہیں پائی جاتی لہٰذا اس کا پشاب اور پکھانا بھی کیا ہے پاک ہے اب ہمارے چوتھی قسم بھی ہے کہ جس میں وہ خون جہندہ بھی نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے کون سا جانوار ہے مثلا مچھلی یہی مچھلی چھلکو والی چھلکو والی مچھلی کا خون خون جہندہ بھی نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی کیا ہے حلال ہے دونوں شرائط اس میں نجس والی نہیں پائی جاتی لہٰذا اس کا پشاب اور پخانہ کیا ہے پاک ہے بات سمجھ جائیے کب ہمارے ہاں کتنی کس میں ہو گئی خون جہندہ حرام گوشت خون جہندہ حلال گوشت خون جہندہ نہیں ہے حلال گوشت خون جہندہ ہے حرام گوشت ٹھیک ہے تو اب بول یعنی پشاب اور پخانہ کس جانوار کا نجس ہے دونوں شرائط پائی جاتی ہوں کون کس دو شرائط ہیں حرام گوشت اگر انہی میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے گیتا گیدر تیندوہ ان کا پشاب اور پخانہ کیا ہے نجس ہے کیوں چونکہ خون جہندہ بھی ہے اور حرام گوشت بھی ہے بات کس مجھے وہ نجس ہو جا اسی طرح جو خون ہے انسان کا خون بھی نجس ہے اور انسان کا خون ایک نجس ہے جی نہیں وہ تو ایک بات کی بات ہے وہ ہم بات میں کریں گے پہلی جو بات ہم کر رہے ہیں مادہ منویہ جو ہے مادہ منویہ بھی نجس ہے کس کا کس کا مادہ منویہ نجس ہے نمبر ایک انسان کا مادہ منویہ بھی نجس ہے انسان کا مادہ منویہ انسان کا نجس ہے دوسرا ہر اس حیوان کا مادہ منویہ نجس ہے کہ جس کا خون خون جہندہ ہو ایک شارت کیا ہے جس کا خون خون جہندہ ہو اب اس کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو ایک شارت ہے کیا شارت ہے کیا شارت ہے خون خون جہندہ ہو دوسری شارت نہیں ہے لہٰذا جو میں نے آپ کو گنوایا جانوار جن کا خون خون جہندہ ہے ان کا مادہ منویہ نجس ہے کون سے جانوار ہیں گائے بھیس بکری مرغہ گائے گائے کا نر بھیس کا نر اور اسی طرح جو بھی نر جانوار ہیں ان کا مادہ منویہ کیا ہے نجس ہے کیوں چونکہ خون جہندہ رکھتے ہیں خون جہندہ رکھتے ہیں اگرچہ یہ ان کا کھانا کیا ہے حلال ہے اسی طرح خون جہندہ رکھنے والے وہ جانوار جن کا کھانا بھی حرام ہے ان کا بھی مادہ منویہ کیا ہے نجس ہے اسی طرح آپ کے سامنے مردار ہے مردار بھی نجس ہے مردار مردہ انسان اگر مر جائے انسان کا جسم کیا ہے مردہ ہے کیا ہے مردار اسی طرح اگر گائے بھیس بکری مر جائے تو کیا ہے پرندہ مر جائے تو مردار ہے اگر حلال جانوار زبا نہ کیا جائے خود بخود مر جائے تو مردار ہے مردار ہے انسان مر جاتا ہے تو کیا ہے مردار ہے انسان کا مردہ اور ہر اس جانوار کا مردہ جو مردار ہے وہ نجس ہے کہ جو خون خونے جہندہ رکھتا ہو خون خونے بس ایک اشارت ہے خون خونے جہندہ رکھتا ہو اس کا مردہ بھی کیا ہے مردار نجس ہے سوائے انسان کے انسان کے انسان کو جب غسل دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نجاسات میں سے ایک انسان ہے کہ جس کا مردہ نجس ہونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے باقی جتنی بھی نجاسات ہیں وہ پاک نہیں ہوتی بات شمع جائی ہے تو کون سے جانوار کا مردہ نجس ہے کیا شرط ہے اس کا خون کیا ہے خون جہندہ ہو حلال العقل بھی ہو اگرچہ اس کا گوشت کھانا کیا ہے حلال بھی ہو پھر اگر خون جہندہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہے نجس ہے اسی طرح خون ہے خون کی بھی بلکتہ جو کی شراب جس کو بیرہ بھی کہتے ہیں جو کی شراب اگر جو کی شراب میں نشہ ہے تو وہ نجس ہے لیکن اگر اس میں نشہ نہیں ہے ویسے جو کا شربت ہے مثلا ستو ہے ستو اب جو کا ہی ہوتا ہے جو کا شربت ہے اب اس میں نشہ نہیں ہوتا اگر نشہ نہیں ہے تو پھر پاک ہے لہذا جو کا جو پانی ہے دو قسم کا ہے ایک وہ ہے جس میں نشہ ہوتا ہے جس کو بیرہ بھی کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جس میں نشہ نہیں ہوتا جس کو ستو کہتے ہیں وہ پاک ہے نشہ والا جو ہے وہ نجس ہے اور جو نشے کے بغیر ہے وہ کیا ہے پاک ہے لہذا شراب جو خاص طور پر انگور کی شراب ہے اس میں نشہ بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے نجس ہے بات سمجھائیے اس طرح ایک کافر ہے کافر بھی نجس ہے لیکن کون سا کافر کافر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کتابی کافر اور ایک غیر کتابی کافر کتابی کافر مثلا یہودی ہے عیسائی ہے مجوسی ہے یہ کتابی کافر ہیں کتابی کافر کون ہوتا ہے کہ جو آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر ایمان رکھتا تھا وہ مراد ہے ہماری تو یہ کون ہے یہ پاک ہیں یہ کافر پاک ہیں لیکن جو غیر کتابی کافر ہیں مثلا ہندو ہیں مدمت ہیں یہ والے لوگ نجس ہیں یہ غیر کتابی کافر ہیں کافر لیکن کتابی نہیں ہیں یہ کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں جو کافر اب نجس ہے اس کا پسینہ خون پشاپ پکانا ہر چھا نجس ہے پسینہ بھی اس کا نجس ہے یہ ضروری شرط ہے ہر کافر نہیں غیر کتابی کافر غیر کتابی ہندو لیکن جو عیسائی وغیرہ ہیں یہ ان کا زہری جسم نجس نہیں ہوتا ہاں پشاپ پکانا لگ جائے تو پھر تو نجس ہو جاتا ہے وہ تو سب کا ہو جاتا ہے لیکن اگر ان کا ویسے جسم تر ہے تو ہاتھ لگانے سے نجس نہیں ہوتا کون سا کافر کتابی کافر عیسائی یہودی مجوسی یہ کتابی کافر ہیں اہل کتاب ہیں ان کا جسم نجس نہیں ہوتا جو غیر کتابی کافر ہیں مثلا ہندو بدمت وغیرہ یا مثلا ستارہ پرست ہیں سورج پرست ہیں مثلا بدپراست ہیں یہ سارے کافر مشرق نجس ہیں انہم المشرقونہ نجسون مشرق کیا ہوتے ہیں نجس ہیں ان کے جسم سے ہاتھ لگانے سے اگر وہ تر ہے تو جسم نجس ہو جاتا ہے آگر تر نہیں ہے تو پھر نجس نہیں ہے اسی طرح آخری چیز ہے کہ نجاست خور نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ وہ جانور یا مرغی یا پرندہ جو نجاست کھاتے ہیں نجاست کھاتے ہیں نجاست کھا کھا کے ان کا گوشت بن گیا ہے ان کا جو پسینہ ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے آزا والحمدللہ رب العالمین